ناظرین سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اعزاداری لائیو انڈیا یوٹیوب چینل ناظرین میرا نام ہے محمد امام عابدی ناظرین آپ سبھی کو علم ہے کہ ایام اعزاد انغریب ہے اور چند ہی دن رہ گئے ہیں ایام اعزاد شروع ہونے کے تو ہمارا جو موضوع ہے ناظرین وہ ہے ایام اعزاد میں جو یوت ہمارے ہیں یوہاں ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے نوجوانوں کی اس بار محرم میں تو ہمارے ساتھ آج بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں عالی جناب مولانا سید خمر سلطان صاحب قبلہ ڈلی سے مولانا صاحب ہم آپ کا ہمارے چینل سے بات چیت کرنے کے لئے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا صاحب ہمارا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے ماہ محرم میں نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا اہلہا اجمعین اما بعد آپ کا سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں ازداری کے سلسلے سے کیا ہے سب سے پہلی بات تو میں یہ ہی کہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اس کے لئے کربلا ایک درس معرفت ہے درس معرفت تھی اور درس معرفت رہے گی ایک بات دوسری ایک بات یہ ہے کہ نسل میں کوئی بھی نسل ہو اس کا کربلا سے تعلق ہے اس لئے کہ امام حسین ہر نسل ہر عمر کے افراد کو کربلا میں اسی لئے لائے تھے تاکہ کربلا لوگوں کے لئے ایک مقام عبرت ایک مقام درس ایک مقام عرفان بن سکے اب ہمیں صرف اتنی بات سوچنا ہے کہ ہم اس ازداری میں کہاں تک پہنچے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو یہ تیہ کرنا ہوگا اولا کہ آپ مسلے تک جا رہے ہیں یا خدا تک جا رہے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے مسجد تک آنا مسلے تک جانا خدا تک جانا سب کے کارنامے الگ الگ ہیں آپ کو مسجد تک آپ کا ایمان لے کے جائے گا آپ کو مسلے تک آپ کی عبادت لے کے جائے گی اور آپ کو خدا تک آپ کی معرفت لے کے جائے گی اسی طریقے سے ازداری میں آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ مجلس تک جا رہے ہیں یا آپ حسین تک جا رہے ہیں بلکل ایسے ہی کہ مجلس تک آپ کا عقیدہ لاتا ہے اور حسین تک آپ کی معرفت لے جاتی ہے اب اگر آپ جوان ہیں تو کربلا میں تلاش کیجئے کہ کربلا میں جوانوں کا حال کیا تھا علی اکبر علیہ السلام کا جناب امام حسین سے رشتہ کیا تھا اگر کسی جوان کے اپنے باپ سے رشتے صحیح نہیں رہے تو وہ اصلاً ازدار نہیں ہے اس لیے کہ وہ علی اکبر کو جانتا ہی نہیں ہے علی اکبر نام ہے اپنے باپ کے سامنے سر اطاعت تسلیم خم کر دینے کا یہاں تک کہ اپنے باپ کے حکم اور اپنے باپ کے اشارے پر اپنی جان کو فدہ کرنا ہر اس نوجوان کے لیے کربلا کا درس ہے جو اپنے باپ کے اشارے کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے ایک بات دوسری ہے کہ کربلا میں جوانی کے نام پر حضرت عباس کا نام لیا جاتا ہے اور حضرت عباس کو امام حسین نے حکم دیا کہ آپ تلوار لے کر نہ جاؤ بلکہ بغیر تلوار کے آپ مشک لے کر جاؤ اور لوگوں کے بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کرو پانی کی سبیل کرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا میں حضرت عباس کا تلوار نہ لے کر جانا ساری دنیا کے جوانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ ازاداری میں سب سے بہترین سبق یہ ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہی اطاعت امام کا اعلان عام ہے فقط و السلام اچھا محمد صاحب یہ بتائیے جیسے کہ ہمیں ایک چیز اور کیا کرنا چاہے کہ ہمیں ایسی کیا اور کالیٹیز ہوں جیسے کہ نون مسلم یا دوسری قوم کے لوگ ہوں جب ہم لوگ نکلے جلوس میں یا کہیں بھی تو ان کو یہ لگے کہ ہاں یہ مقصد حسین صحیح پہنچانے والے لوگ ہیں کیسے یہ پتا چلے گا یا ہم ایسے صحیح دے رہے ہیں کی نہیں گلت تو نہیں دے رہے ہیں آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے اور اگر کربلا دنیا انسانیت کے لیے واقع ہوئی ہے یہ صرف اسلام کے لیے یا دین کے لیے یا مذہب کے لیے واقع نہیں ہوئی ہے دنیا انسانیت کے لیے واقع ہوئی ہے اور دنیا کے ہر ظالم پر کربلا ہمیشہ ایک انداز سے وار کرتی رہے گی ہر مظلوم کی حمایت کرتی رہے گی تو ظالم اور مظلوم کے درمیان میں کسی قوم کی کوئی بات نہیں ہے ہر قوم اس کے درمیان میں موجود ہے مظلوم قوم کوئی بھی ہو کربلا اس کی حمایت کے لیے تیار ہے اور کربلا والے بھی اس کی حمایت کے لیے تیار رہنا چاہیے ایک بات ہماری اخلاق انسانی کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری اقوام کو اپنے قریب لائیں کربلا ایک درس ہے اپنوں کو اپنا بنائے رکھنے کا اور غیروں کو اپنا بنانے کا ہنر سیکھنے کا نام کربلا ہے لہٰذا کرب ازاداری میں جو تبرک باٹا جاتا ہے یہ تبرک اسی لیے باٹا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس تبرک کو آ کر حاصل کرے اس میں قوم و ملت کی کوئی قید نہیں ہے جلوس نکالا جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان آ کر زیارت کرے اس میں کوئی قید نہیں ہے بہرحال جوش ملی آبادی کو یہاں آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اس کا مطلب یہ ہے کہ ازادار کو ابھی انسانیت کے بیدار کرنے میں دیر لگ رہی ہے جب انسانیت کو بیدار کرنا ہے تو اس میں قوم کو اور ملت کو نہیں دیکھنا ہے پوری انسانیت کو ازاداری کا سبق عام کرنا ہوگا اور انسانیت تک پہنچانا ہوگا اگر کربلا کا تعلق انسانیت سے ہے تو ازاداروں کو انسانیت سے پیار کرنا ہوگا نہ کہ صرف اور صرف چند لوگوں سے جیسے کی محمد صاحب آپ کو یہ پتہ ہے شوشل میڈیا کا دور ہے آج کے ٹائم میں ہر آدمی بھوڑھے سے لے کے بچہ ہر آدمی کے پاس سمارٹ فون ہے تو محرم میں کس طرح وہ اس کا پوزیٹیو یوز کر سکتا ہے جیسے کی آج کے ٹائم میں کیا ہو رہا ہے زاہر طور پر کہ اس کا نیگیٹیو یوز زیادہ ہو رہا ہے کبھی کسی کی توہین ہو رہی ہے آلیم کیا کوئی نیگیٹیو میسیج پہنچایا جا رہا ہے تو ہم شوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح ہم پوزیٹیو پوزیٹیو جو ہے پروگرام یا پوزیٹیو وے میں ہم عزداری حسین کو صحیح طرح سے پہنچا پائیں بات بہت اچھی ہے اور تعلق جو ہے وہ موبائل سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا اپنے سامعین سے بھی اور اپنی پوری قوم و ملت سے بھی کہ دو دنیایں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں ایک موبائل ہے اور ایک مولوی ہے آپ کو یہ فرق جاننا ہوگا کہ آپ کا موبائل آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور آپ کا مولوی آپ سے کیا کہہ رہا ہے موبائل اور مولوی میں ایک جنگ چل رہی ہے اور ایسی جنگ کہ موبائل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کی نسل کے بچوں کو بگاڑ کر رہوں گا اور مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں سوار کر رہوں گا تو اب سوال یہ ہے کہ ہم موبائل کا ساتھ دیں یا مولوی کا ساتھ دیں تو آپ کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ موبائل کہیں کہیں آپ کے ہاتھوں میں آ رہا ہے اور قوم کہیں کہیں مولوی کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے تو آپ کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے مگر وہ نہ آپ کی نسل کا ہے نہ آپ کے عقیدے کا ہے آپ موبائل کو پابند بنائیے میں ہمیشہ اس موبائل کے لیے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ ہمیشہ سے ہر انسان کے اندر ایک غلط خواہشات کا توفان اٹھنے کی ایک جنس پائی جاتی ہے لیکن یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر کے رکھے ہر آدمی کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کا کمال ہے کہ وہ اس شیطان کو قابو میں رکھے اگر آپ کا نفس بہت اچھا ہے تو آپ کو موبائل کے ذریعے سے عزاداری میں اس بات پیدا کرنا چاہیے اور عزاداری کے اندر ایسا کوئی میسیج جس کی کوئی سند نہ ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اس کو کبھی بھی کلیر نہیں کرنا چاہیے جو انسان اپنے فائدہ و نقصان کو نہیں پہچان سکتا نہ اسے کسی میسیج باکس کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ڈیلیٹ کی ضرورت ہے نہ ہی کسی ریکویشٹ کی ضرورت ہے موبائل خریدنے سے پہلے اس کو ایمانداری سے چلانے کی حمد ہونا چاہیے اچھا مہم صاحب موبائل سے ریلیٹڈ ایک کوئشن اور ہے کہ لوگ غلط میسیج جانبوچ کے سند کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا گناہ عظیم ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتا ہے اس کے کیا گناہ ہے دیکھیں غلط بات کہنا غلط میسیج کرنا غلط افواہیں پھیلانا یہ فتنے کے مترادف ہے اور فتنے کے لیے کہا گیا ہے الفتنہ تو اشدو من القتل فتنہ جو ہے وہ قتل سے کہیں زیادہ سنگین ہوتا ہے آپ کو سنبھل کر رہنا چاہیے اور موبائل فیس بوک یوٹیوب یا جتنے بھی یہ عراقین ہے موبائل کے ان سب کے بارے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو شیطان رہتا ہے وہ بھی مجھ پر ایمان لے آیا ہے جناب سلمان فارسی نے اپنے شیطان کو تصرف میں لے لیا تھا اس کا مطلب یہ کہ اگر بندہ خود میں بہت مضبوط ہے تو اس کے سامنے کی ہر چیز ایمان اخلاص کا پیکر بن سکتی ہے مولانا صاحب ہمارے چینل سے بات چیت کرنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے اور ساتھی ساتھ سبسکرائب والے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے شکریہ ناظرین شکریہ